السلام علیکم ناظرین کشمید آج کا تازہ نیوز بلٹن لے کر میں عمر رشید آپ کی قدمت میں حاضر آئیے نظر داتے آج دن بر کی عام خبروں کی تفصیلات پر ریشی پورا بمہ سوپور میں آئی صبح اس وقت دہشت کے لہر دوڑ گئی جب نامالو مددک برداروں نے سرگرم مضاحمتی کارکن کو نزدیک سے گولی مار کر عبدی نین سلا دیا تفصیلات کے مطابق نامالو مددک برداروں نے خرید گاو کارکن حکم الرحمان سلطانی ولد مولوی نظام الدین کو اپنی رہائش گاہ واقعہ رشی پورا بمہ سوپور کے نزدیک گولی ماری جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا زخمی مضاحمتی کارکن کو کھون میں لطپت فوری طور پر سبزلہ ہسپتال سوپور پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا معلوق مضاحمتی کارکن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سید علی شاہ گیلانی والی خرید کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھا اور حالی میں اسے جیل سے رہا کیا گیا تھا اچبل انتناک میں جنگجوں اور پولیس کے درمیان شبانہ شوٹ آؤٹ میں ایک مقامی جنگجوں جانباک اور پولیس اہلکار زخمی ہوا یہ دعویٰ پولیس نے کیا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ اچبل انتناک میں جمعہ کی شب جنگجوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا جس دوران جنگجوں اور پولیس کے درمیان مختصر گولیوں کا تبادلہ ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ شوٹ آؤٹ میں ایک جنگجوں جانباک ہوا اور پولیس اہلکار بیس زخمی ہوا پولیس کے مطابق جائے جڑب سے جنگجوں کی ناش اصلاح سمیت برامت کی گئی زخمی اہلکار کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت مستاقم ہے جانباک جنگجوں کی شناخت بلال آمد والدہ عبداللہ حد ساکنہ تاتری پورا کلگام کے بطور ہوئی حکام کے مطابق زلانتناک اور کلگام میں مومائل انٹرنجمات احتیاطی طور اراضی بنیادوں پر منقطع خردی گئی ہیں ادھر وسط کشمیر اور جنوبی کشمیر کے درمیان ریل سروز بھی موت تلقی گئی یہ اقدام ممکنہ حجاجی مظاہروں کے پیش نظر اٹھائے گئے سابق وزیراللہ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سردی تاثیل اوڑی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے حالیہ دنوں اسمت ریزی اور قتل کی شکار بچی کے متاثرہ کمبے کے ساتھ تازیت و ہمدردی کی اس موقع پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ علماء کو سماج کی رہنمائی کرتے ہوئے سماجی برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے کیونکہ موجودہ دور کو اس کی عشد ضرورت ہے بنیار میں نامہ نکاروں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے انسانیت کا سر شرم سار ہوا ہے جبکہ ایسے واقعات کشمیری سماج کے لیے لمحی فکریہ ہے جن کا محاصبہ ہونا چاہیے انہوں نے بارہ ملا پلیس کے بھی سرحانہ کی جس نے تیزی کے ساتھ معاملے کی تحقیقات کر کے کسرواروں کو سلاحوں کے پیچھے دکل دی بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور جس نے یہ کیا ہے اور یہاں تو پولیس نے اچھا کام کیا ہے انہوں نے ایک دم کاروائی کی ہے ان کو ایرسٹ کیا ہے سبھی لوگوں کو جو اس میں انوال تھے خاص کر وہ جو عورت ہے تو یہ میں سمجھتی یہ جو لیڈی ہے جس کی بچی ہے جارکھنٹ سے آئی ہوئی ہے اور آج مجھے لگتا ہے ہم سب کشمیری جو ہیں اس کے سامنے شرمندہ ہے جس قسم کی حرکت اس بچی کے ساتھ کی گئی ہے اور کرائی گئی ہے اپنے بھائی اس سے کرائی گئی ہے باقی لوگوں سے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس بات کی مذہبت کرنے کے لیے اور میں نے ایس پی صاحب نے اچھا کام کیا ہے پولیس نے اچھا کام کیا ہے یہاں نصیب باغ حضرت بل میں نامعلوم بندگ برداروں کی فارنگ سے ایک شکس حلاق ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ فورسس نے علاقے کا معاصرہ کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے اپتدائی ریپورٹس کے مطابق نامعلوم بندگ برداروں نے ایک نوجوان کو نزدیک سے گولی مار کر عبدی نیند سلا دیا ذرا کے مطابق حلاق شکس کی شراقت اشپاق آمد جو کہ اسلام کی نورسٹی آونتی پورا کا طالب علم بتایا جاتا ہے پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کی ہے قلگام میں آج جانباق ہوئے جنگجو حلال احمد کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی واضح رہے شبانہ شوٹ آؤٹ میں یہ جنگجو جانباق کیا گیا تھا اور پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا تھا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ آچبل انتناک میں جمعہ کی شب جنگجو نے پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا جس دوران جنگجو اور پولیس کے درمیان مختصر گولیوں کا تبادلہ ہوا جس میں ایک جنگجو جانباق ہوا جس کی شناخت حلال احمد والد عبدالاہد ساکرہ تاتری پورا کلگام کے بطور ہوئی وقت ہو چلا ہے تجارتی وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا قصبہ بارامولا میں اپنی نویت کا شاندار شوروم جہاں میر کولیکشن نزدیک جنرل بسٹین ٹنگا کمپلیکس بارامولا ہمارے یہاں دولہ دولہن کے لیے خوبصورت شروانی لہنگا کئی رنگوں اور مختلف دیزائنوں میں دستیاب ہے بوکنگ کے لیے رابطہ کریں میر کولیکشن بارامولا ہمارے فون نمبرات ہے 9906887425 9469747925 یاد رکھی اور تشریف لے آئے میر کولیکشن نزدیک جنرل بسٹین ٹنگا کمپلیکس بارامولا نیو مگل بیکرز آپ کی پسند سے باخبر ہے ہم اس لیے دے رہے ہیں آپ کو quality کے ساتھ ساتھ دیر ساری ورائیٹی کےک ہو یا بسکٹ پیسٹری ہو یا پیٹیز بریٹ ہو یا بگر کھانی گرز ہر چیز ہوگی میسر نیو مگل بیکرز کی دکان پر نیو مگل بیکرز سنگری روڈ نزدیک منی سیکٹریٹ بارامولا ہمارے رابطہ نمبرات ہے 7006279489 7622760942 وقت کے بعد آپ سبھی ناظرین کا فرصے خیر مندم بارامولا حندوارہ اور پلوامہ میچ عوامی شکایت اور مسائل کے حوالے سے لوگ عدالتوں کا احتمام کیا گیا ان عدالتوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس موقع پر سیگڑوں میں لوگوں کے مسائل کی سنوائی بھی ہوئی آج جو کہ لوگ عدالت یہاں ہو رہی ہے پلوامہ میں پانچ پوٹو میں یہ لوگ عدالت آج جب ہمارا جو آج کا ٹارگٹ ہے وہ کم سے کم دو سے کیسز یا سپورٹ آف کرنے اور اس وقت تک تقریبا ساتھ سیونٹی کیسز ہمیں ڈیسپوز آپ کی ہیں لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک لوگ عدالت کا فائدہ اٹھیں کیونکہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگ گئے کیا جو بتایا موکیشنل ٹیچرز ایسوشن نے آج مطالبہ کیا کہ ان کی دے رہنا مانگ ہے کہ ان کی بقایہ تنخواں کو واگزار کیا جائے انہوں نے کہا کہ عرصہ دراز سے ان کی تنخواہ نہیں مل رہی ہیں جبکہ وہ رمسہ سکیم کے مطابق محکمہ تعلیم میں کام کر رہے ہیں ریاستی سرکار نے وازوان تیار کرنے کے دوران آشپازوں کی جانب سے موبینہ طور مزر سہت کیمیائی رنگوں کے استعمال پر پابندی آئید کرنے کے لیے ایک اہم اقدام کے بطور آشپازوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے فوڈ سیفٹی اتھارٹی حکام کی جانب سے ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں متعلقہ کمیشنر نے وازوان تیار کرنے کے لیے آشپازوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ وازوان تیار کرنے کے لیے جانے سے قبل متعلقہ دفتر کو متعلق کیا کریں کمیشنر فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے آشپازوں سے کہا کہ وہ اس جگہ کے بارے میں حکام کو آگاہی فرام کیا کریں جہاں انہیں وازوان تیار کرنے کے لیے جانا ہو کمیشنر فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے اس کے ساتھ ہی وازیہ کیا ہے کہ وازوان کے مختلف پکوان تیار کرنے کے دوران آشپاز کسی بھی طرح کے کیمیائی رنگ یا دوسرے ایسی کوئی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے منفوعی رنگ کھانے والوں کے لیے مزر صحت ثابت ہو رہے ہیں پنچاتی اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے بعد نیشنل کونفرنس نے دوسرا بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مرکز کی جانت سے دفعہ 35 اے اور دفعہ 370 کے معاملے پر وازیہ موقف سامنے نہیں آیا تو پارٹی پارلیمانی اور اسمبل انتخابات کا بھی بائیک آٹ کرے گی چاہیît ایسے کچھ چکونے dragged ایسے تم家 مرک ہے چکرourshouses�� پارٹی استعمال کیا ڈاکیٹیں ، یون استعمال کیا وقت ہے تو سکتہ ، جب آپ کو روکارنسے ہیں ، ایسے تو سکتے ہیں کیا امید تم lleva ڈاکیٹیں ، کیا وانا ویسے ہل دیکختpedے ہیں makes ا جمہور کشمیر حکومت نے ریاست میں منصفل اداروں اور پنچہ ایتوں کے انتخابات احسن طریقے سے منقد کرانے کے لیے قمیٹیا تشکیل دینے کو منظور دے دی ہے آج کے اس نیوز بلٹن میں فیلال اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان عمر رشید اور کشمیر کراؤن کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ